دنیا بھر کے شہری روزگار، تعلیم، بزمس اور سیرو سیاحت کے لیے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں بیرون ملک مقیم شہری نہ صرف اپنے ملک کے سفیر ہوتے ہیں بلکہ خطید ذریب و بادلہ بھی کماتے ہیں مگر اب کچھ لوگوں کی وجہ سے یہاں بھی ملک کا مصبت کی بجائے منفی تاثر جا رہا ہے متعدد خلیجی ممالک بشمول سعودی عرب، کوئیت، قطر اور یوئی نے پاکستانی تاریکین وطن اور مزدوروں کے طرز عمل پر شدید تحفوزات کا اظہار کیا ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں وزارت اوورسیز کے حکام نے بتایا کہ یوئی میں ہونے والے کل جرائم میں سے پچاس فیصد جرائم میں پاکستانی ملوث ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے تین بڑے مسائل ہیں اخلاقیات، غیر ذمہ دارانہ رویے اور بعض مجرمانہ سرگرمیاں سعودی عرب نے مطالبہ کیا ہے کہ بیکاری، بیمار لوگ اور غیر ہنرمند افراد کو ہمارے پاس نہ بھیجیں بریفنگ کے دوران سعودی عرب کی جانب سے بانوے نرسیں ڈگریانہ ہونے کے باعث واپس بھیجوائے جانے کا انکشاف ہوا حکام کے مطابق اوورسیز پاکستانیز دبائی میں بیٹھی خواتین کے سامنے ٹک ٹاک ویڈیو بناتے ہیں پاکستانیوں نے یو اے ای میں ہونے والی بارشوں پر بھی عجیب توجیحات پیش کی پاکستانی ویلوگرز لوگوں سے غزہ سے متعلق سوالات کرتے ہیں بیرون ممالک ہمارے شہریوں کے ایسے روئیوں اور اخلاقیات سے مایوس ہو رہے ہیں دبائی حکام ہم سے کہہ رہے ہیں کہ سولہ لاکھ کا کوٹا تھا لیکن اب اٹھارہ لاکھ پر آگئے ہیں کچھ لوگ ایک سال کے معاہدے پر ملیشیا گئے اور وہیں رک گئے اور پھر جیل چلے گئے عراق میں غائب ہونے والوں کی درست تعداد ہی معلوم نہیں اسی طرح جیپان اور دیگر ممالک میں بھی لوگ جا کر غائب ہو جاتے ہیں یوے ای نے وہاں بیٹھ کر پاکستان کے اداروں یا سیاستدانوں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے اس سے قبل ایک اجلاس میں یہ بھی سامنے آیا تھا کہ بیرون ملک گرفتار ہونے والے نوے فیصد بکاری پاکستانی ہیں خزشتہ ڈیڑھ سال کے دوران پی آئی عملے کے دس ارکان کینیڈا کی فلائٹس پر جانے کے بعد واپس نہیں آئے بریفنگ کے مطابق بیرون ملک قید پاکستانیوں کی تعداد 29000 تک پہنچ گئی ہے ان سب منفی عوامل کے باوجود سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہر منفی کام میں ہی ہم سر فہرست کیوں ہیں مسئلہ معاشرتی روئیوں اور اخلاقیات کا ہے یا حکام کا جو باہر جانے والے افراد کی درست سکروٹنی ہی نہیں کرتے یقیناً سب آورسیز پاکستانی ایسے نہیں کرتے مگر چند لوگ جو یہ کرتے ہیں وہ ان سب کے ساتھ ساتھ ملک کی بدنامی کا باعث بھی بن رہے ہیں کیا ان معاملات کو کنٹرول کرنا ممکن ہے پینل کے لیے سوال پاکستانی پاسپورٹ دنیا کے بدترین ممالک کی فہرست میں 29000 پاکستانی دنیا کی جیلوں میں قید یو اے ای کے 50 فیصد جرائم میں پاکستانی ملوث سبز پاسپورٹ کی بدنامی کا ذمہ دار کون حکومتی ادارے ایجنٹس یا چند جرائم پیشہ پاکستانی نسرت صاحب اس معاملے کا کوئی حل ہے یا اس کو ایس ایس نارملی ٹریٹ کیا جائے دیکھئے بھائی بات یہ ہے جان کی امان پاتے ہوئے آپی خدمت میں ایک بات ارز کروں گا کہ مجھے اکثر یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے بھائی افتحار اور افسار کے ساتھ پیٹھی ہوئی آپ دشونوں میں شام گزار رہی ہوتی ہیں تو میری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے سوال کی کنسٹرکشن پر اعتراض ہندہ کروں لیکن میں کیا کروں صحبت بد اختحار صاحب کی مجھے نو عمری سے میسر ہے تو ذرا ایک لمحے کو ان کی راہ پر چلنے کی اجازت دیجئے بہت یعنی آپ کی رحم پر رحم فرمائے آج مجھے بھی تھوڑا سا جاہو جلاب دکھانے دیجئے آپ نے غلط سوال جو ہے نا یہ سوال صحیح کنسٹرک نہیں کیا مسئلہ یہ ہے کہ اسی دبائی میں جہاں پر آپ ذکر کر رہی ہیں کہ پاکستان کی بدنامی ہو رہی اور بھیکاری ہیں غالباً پاکستانی تیسرے یا چوتھے نمبر پر ہیں جنہوں نے پاکستان میں ٹیکس نہیں دیا اور وہاں انہوں نے قیمتی جائدادیں خرید رہے ہیں کیا وہ ہماری بدنامی کا باعث نہیں ہے وہ اشرافیہ جو ہے اس کا ہم ذکر کرنے سے قاصر ہیں اور پھر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہائے اللہ یہ جو بھیگ مانگنے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں دیکھئے ہمارے رویہ جو ہیں اب میں اصل بات جو ہے آپ کا point otherwise valid ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ جائدادیں جہاں پر خریدی گئی ہیں وہ تو ان کا فائدہ ہے وہ کیوں ان کا شکوا کریں گے وہ تو بلکہ کہیں گے کہ مزید آئے ان لوگوں سے مسئلہ ہے یہ آپ درست کہتی ہیں اب اس میں ہمیں بنیادی طور پر اپنے معاشرتی رویہ پر اوجہ دینا ہوگی مسئلہ یہ ہے کہ ایز پاکستان تو ہم 1947 میں ایک ملک بنے ہیں لیکن ہماری ایک بہت پرانی تاریخ ہے بی بی اور اس تاریخ کے اندر ہم زیادہ تر غیر ملکی حملہ عبروں کی زد میں رہے ہیں جن کو ہم ابھی تک ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان حکمران تھے اور وغیرہ 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 میں اس بحث پر نہیں اوجہنا چاہتا اپنے مزائنوں کے نام بھی ان پر رکھ دیتے ہیں مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمارے ڈی این اے میں یہ بات شامل ہے کہ دن نو رات فرنگی دا تے رات نو راج ملنگی دا یہ محاورہ بھی ہمارے ہاں ہے کہ مجھے وڑ دیم اپگ نو مار کچھے تے ڈھاکو کوئی نہ شہر کسور دیا تو ہم درہ یہ سلطان رائیزم مدر شاہزم اور دو نمری اور رنگ بازی یہ ہمارے مزاج میں شامل ہے اب اس میں ایک بہت پڑا لیکن فیکٹر یہ بھی ہے بھئیہ کہ پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے وہ صرف پاکستانی ہی نہیں میں اپنی تمام کتائیوں کا اعتراف کرتے ہوئے مانتا ہوں لیکن پاکستان کا پاسپورٹ آپ کبھی تحقیق کریں تو کتنے فیصد افغانی جو ہیں وہ ایز پاکستانی وہاں پر ہیں درست بات کتنے فیصد پاکستانی کی بجائے برمیز جو ہیں وہ وہاں پر ہیں اور کیونکہ آپ نے پاسپورٹ کو ماسی ویڈا بنایا ہوا ہے کوئی آئے رشوہ ستانی سے سویٹ آل سٹارٹس پرم پاسپورٹ کنٹرول ویار ٹو لیکس اپنی پاسپورٹ اور ابتدائی طور پر میری زیادہ یہ خوشی ہوتی کہ آپ توجہ اس بار پر رکھتی کہ شرافیہ جو مال لے کر وہاں پر ہمارتے خریدتی ہے اس کا بھی کوئی ازالہ ہے یا نہیں ان ویچاروں کی تو ہم مذہبت کری لے کے ٹھیک ہو گیا جی افتخار صاحب وسائل کی کمی کا رونہ ہمارے ہاں رویا جاتا ہے لوگ نوکریوں کے لیے ذرہ مبادلہ کے لیے کمائی کے لیے باہر جاتے ہیں اور ترقیی آفتہ ممالک میں جا کر مجرم اور بھیکاری کیونکہ صرف دو ممالک میں ہی بیس ہزار ہیں یو اے اور سعودی عرب میں بیس ہزار ہمارے لوگ قید کے اندر ہیں انہی مسائل کی وجہ سے جن کو آپ معاشرتی رویہ کہلیں یا مزاج کہلیں جو بنا ہوا ہے تو ان کو وہ کام نہیں کرنے چاہیے جس کی اجازت وہاں پہ نہیں ہے انہوں نے ان ملکوں کو محسی کا ویڑا سمجھ لیا ہے جس طرح میرے سینئر نے ایک لفظ استعمال کیا ان کو ان قوانین کا اعترام کرنا چاہیے پاکستان تو ایک ایسا ملک ہے یہاں پہ تو قانون کا اعترام کرنے والے کو کمزور سمجھا جاتا ہے وہاں پہ تو کمزور نہیں سمجھا جاتا وہ پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں اور یہ آپ نے تو کچھ ممالک کا نام لیا جس میں یورپ آپ میں شامل نہیں کیا یورپ میں آپ کے اس رویہ کے خلاف سخت نفرت پائے جا رہی ہے اور اس نفرت کی وجہ ان لوگوں کی گلتیاں ہیں جو پاکستانیوں کے نام پر پاکستانی بنے ہوئے لوگ وہاں کر رہے ہیں کہہ لیں ان ممالک میں تو مان لیتا ہوں تو کیا ان ممالک میں پاکستانیوں کی کھربوں روپے کی پروپٹی چھپی نہیں ہوتی اخباروں میں وہ ہمارے ایک دو دوست ہیں وہ تو پروگرام ہی اس بنیاد پر کرتے ہیں اور بڑا پوزیٹیو پروگرام کرتے ہیں میں ان کے پروگراموں کی جو تفصیل اگر جاج حضرات کو کہیں سنائی دے دے تو جاج حضرات اپنی جو کرتے ہیں اختیار کو پتہ نہیں وانیٹی فور تھری کے تحت اس کا اختیار کرتے وقت میرے ایک دو دوست جو ہیں ان کے پروگراموں کی تفصیل منگوالیں اور پھر انکوائری شروع کریں کہ ان کے پاس پیسہ کان سے آیا تھا پاکستان سے بار جا کے یہ پروپری بنانے کا صحیح ہو گیا لیکن کوئی جا رہا ہے یا کچھ لے جا رہا ہے جا تو اسی سرزمین سے رہا ہے تو پھر کون ذمہ دار ہے بلکل اور 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 یہ بات بہت امپورٹنٹ کیے نوست نے یہ جو وانیوں کو ہمارے پاسپورٹ دیے گئے ہیں جو دوسرے ممالک کے لوگ کو پاسپورٹ دیے گئے ہیں کیا اس کی یہ ہماری گفتگو کسی جسہب کی کان سے اگر گزر جائے تو جسہب مجھے بھی بلالیں نوست کو بھی بلالیں ہم بتائیں گے کہ کون سے ایسے پاسپورٹ والے بار ہیں اور پھر جس افسر نے وہ پاسپورٹ جاری کیا پھر اس کی پروپریٹی کا انکوائری کریں کہ وہ کھرپتی کیسے بن گیا ٹھیک ہو گیا جی چلیں یہ ہیں کام کرنے والے زیغم صاحب بیس ہزار کے قریب پاکستانی جو ہیں انہوں انتیس میں سے وہ یوئی اور سعودی عرب کی جیلوں میں مشرق وستہ کی تعمیر و ترقی میں بڑا اہم کردار رہا اور اس کی آج تک مثالیں دی جاتی ہیں مگر آج بیکاریوں مجرموں اور دھوکہ بازوں میں پاکستانیوں کا شمار ہوتا ہے کیوں دیکھئے آپ نے بتایا کہ بیس ہزار جو ہیں وہ پاکستانی سعودی عرب اور یوئی میں ہیں جیلوں میں اور ان میں سے بیس ہزار جیلوں میں اگر آپ یوئی میں دیکھیں تو تقریباً اور اگر ان بیس ہزار کا پرسنٹیج بنائیں تو یہ آدھے فیصد سے کم بنتے ہیں تو مطلب کیا ہوا کہ پچاس فیصد جرائم فیشہ افراد پاکستانی ہیں لیکن جو پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں ان کا یہ آدھے فیصد سے بھی کم ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ آدھے فیصد سے کم جو پچاس لاکھ لوگوں کی روزی کو مشکل میں ڈالے ہوئے ہیں جو پاکستان کی ایکسپورٹ سے زیادہ بڑی انکم کو مشکل میں ڈالے ہوئے ہیں آپ دیکھیں ان ملکوں سے جو پاکستان کو پیسے ملتے ہیں جو ریمیٹنسز آتی ہیں وہ پاکستانی کی امپورٹ سے بھی زیادہ ہیں اگر ریمیٹنسز کمپرومائز ہو جائیں تو پاکستان تو ایک مہینے میں دیوالیا ہو جائے ان لوگوں کتنی بڑی کنٹیبیشن ہے ان پچاس لاکھ کی اور یہ چند ہزار بدماج جرائم پیشہ لوگ ان پچاس لاکھ مہنتی لوگوں کو پچیس کروڑ پاکستانیوں کو بڑی مشکل میں ڈالے ہوئے ذہن میں رکھئے گا کہ پچاس گزشتہ پچاس سال میں اگر غریب غربت سے نکلا ہے تو وہ پاکستانی حکمران کی وجہ سے نہیں نکلا ہے وہ عربی حکمران کی وجہ سے نکلا ہے جس نے اپنے ملک میں آدھے کروڑ لوگوں کو آ کر مزدوری کرنے کی اجازت دی ہے جو پیسے بچا کر لاتا ہے یا غربت سے نکلتا ہے تو اس کے لیے پاکستان کی حکومت وہ کیا کرتی ہے ان چند ہزار کو باہر کیسے جانے دیا جاتا ہے ایف آئیے کیا کرتی ہے میں خود دیکھ میں کو دبائی کے ائرپورٹ پر مجھے ایک بندہ بلا جو پانچ بھی دفعہ ڈیپورٹ ہو رہا تھا کسی ملک سے اور اس نے کہا مجھے ائرپورٹ پر وصول کرنے والے لوگ آ جائیں گے اور ان کی ذمہ داری ہے وہ اگلی دفعہ پھر چڑھائیں گے جب تک میں بار ٹک نہیں جاتا وہ مجھے بار بار بھیجتے رہیں گے یعنی ایف آئیے بھی ملی ہوئی جرائم پیشہ بھی ملے ہوئے اور اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ تمہارے پاسپورٹ پر برطانیہ کا ویزے لگا ہوا ہے مجھے دس لاکھ کا دے دو اور میں اسی پر آ جاؤں گا دوبارہ آپ اندازہ لگائیں یہاں بغیر پاسپورٹ کے بغیر اس کے جازوں پہ چڑھا کے بیٹھ دیا جاتا ہے اس ہیومن سمگلنگ میں پاکستان کے سرکاری ملازم بھی شامل ہیں پاکستان کے بہت سے سیاستدان بھی شامل ہیں جب لوگ آتے ہیں تو ان کے پاسپورٹ کیوں نہیں بند کیے جاتے پاکستان آنے کے بعد ان کو سزا کیوں نہیں دی جاتی لیجسلیشن کیوں نہیں کی جاری وہاں مقابلہ ہو رہا ہے کہ کون کتنے زیادہ بندے بال بھیج سکتا ہے اور کون کتنا زیادہ اس معاملے میں کما سکتا ہے اب سار صاحب آپ کی جانہیں پڑھوں گی یہ جو باہر سے یہاں نہیں کہ یہاں تک معاملہ پہنچ گیا کہ حکومتیں شکوا کر رہی ہیں کہ اپنے یہ لوگ ہمارے پاس مت بھیجو اور یہ وہاں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہاں سے جہاز بھر بھر کے بیکاری بیرونے ملک جا رہے ہیں کئی اداروں کے پروسس سے گزرتا ہے کوئی بھی آپ بھی اپلائے کریں میں بھی کروں پہلے قطاروں میں کھڑے ہوں پھر آپ کا پاسپورٹ ویزا یہ ہر پروسس ہوتا ہے کتنا بڑا سوال یہ نشان ہے اداروں کی کارکردگی پر آپ کے جواب دینے سے پہلے کیونکہ اس ویک کا آخری پروگرام ہے یہ تھوڑی سی لائٹ گفتگو میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی دفعہ مجھے انکشاف ہو لطیفہ نہیں لطیفہ تو نہیں ہے ہوں سکتے آپ کو لطیفہ لگے پہلی دفعہ انکشاف ہوا ہے کہ اس ملک میں کوئی صحافی افتخار صاحب سے بھی سینئر ہے جس کو انہوں نے کہا کہ میرے سینئر ورنہ تو ہم نے آج تک یہی سنا کہ افتخار صاحب ہی صاحب سے سینئر ہے تو دوسرا نسل صاحب نے فرمایا کہ صحبتِ بد تو چلیں وہ تو لاہور میں کٹھے رہتے رہے ہیں میں اسلام واضح میں بچی گئے ہوں آپ پینل میں کچھ وہ ڈالنا چاہ رہے ہیں افتخار صاحب آخری دیں میں افتخار صاحب کی بات ہی کر رہا ہوں افتخار صاحب ہی کہہ رہا ہوں آپ دونوں لاہور میں کٹھے رہے ہیں تو میں تو بچ گیا کم از کم لیکن تھوڑا بہت اثر مجھ پہ شاید یہ کیمرے کے ذریعے الیکٹرونکلی افتخار صاحب بھی کر رہے ہوں تو اگر ہو گیا تو مجھے معاف کر دیجئے گا تو دوسرا جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو چند لوگ آپ نے کہا کہ یہ ہیں چند لوگ نہیں ہیں یہ کافی سارے ہیں کسی بھی ملک کی بیزتی کے لیے اور ظاہرہ پچیس کروڑ میں تو کم ہی لگیں گے لیکن پوری دنیا میں جا کے دیکھیں تو بہت ہیں اور اس میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہی برین ڈرین ہے جس کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں ماسوہ ان لوگوں کے جو بہت محنت کرتے ہیں اور واقعی کرتے ہیں ان کے پیسے سے ان کے گھر بھی چلتے ہیں یہ ملک بھی چلتا ہے ان کی محنت جو ہے وہ نظر آتی ہے ہمیں گلف کے ممالک میں اس کے باوجود کہ وہ بہت بری کنڈیشنز میں رہتے ہیں اور ان کے لیے نہ ہماری حکومت کوئی کچھ کرتی ہے نہ کوئی اور کچھ کرتا ہے آواز نہیں اٹھاتا لیکن ان کے ان کی آرڈ لے کے آورسیز پاکستانیز کی جو محنت کرتے ہیں ان کی آرڈ لے کے دوسرے آورسیز پاکستانیز جو فراڈیے ہیں جو آزائلم لیتے ہیں وہاں کسی بہانے سے جو بغیر ڈاکیمنٹس کے گس جاتے ہیں کسی ملک میں زیادہ تر کرائمز میں وہی لوگ شامل ہیں یہاں تک کہ مجھ پہ جو حملہ ہوا تھا اس میں بھی وہی دو پاکستانیز شامل ہیں جو غیر قانونی طریقے سے گئے ہوئے ہیں اور وہاں جا کے پھر وہ پی ٹی آئی کے جھنڈا لگا کے تو اس ملک میں انقلاب لانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ملک میں تو وہاں وہ کسی پارلیمنٹ کا میمبر تو کیا قریب سے بھی نہیں گزر سکتے لیکن ساری نیکیاں ساری رحمتیں سارے انقلاب پاکستانیز کے لئے لانا چاہتے ہیں تو یہ دو دو سائیڈز ہیں ان اوورسیز پاکستانیز کے ایک جو محنت سے کماتے ہیں اور یہاں بیجتے ہیں دوسرے جو وہاں جا کے بھیگ مانگتے ہیں یا لوگوں کی محنتیں کرتے ہیں خرات پر رہتے ہیں